بات کر دیں جتے اندر پر نو صاحب دے نال جی پرنو صاحب سواگت سچے کال جی شکریہ سکنیب جی سچے کال پرنو صاحب گل کر گئے جے امریکہ دیتا ڈانل ٹرمپ ہو رہے جیڑے باو مات دے نال راستر پتی بنے سی پر ہون انا دی پارٹی ہے جیڑی وہ ہار گئی ہے سینیٹ دے بچ بیشہ کو کتے نہ کتے کامجا پرین گئے پر کی لگ دا کہ کی فیچر رنے جیو تھے اینا دی کر دا دیکھو دو ہاؤس نیو نا دے جیسے نا سا ڈی پارلیمٹ تے ایک لوگ صبح تے راج صبح جی انہ دے پراتی نی دے سبا ہاؤس او پر ریپرجنٹیف تے سینیٹ ہے سینیٹ دے بچ تا دو سیٹاں ودا لیاں ڈانل ٹرمپ دی پارٹی نے رپبلکن پارٹی نے پیٹا ہاؤس او پر ریپرجنٹیف جا وہ دے بچ انہ دے دو سو پہنتیسی تے کٹ کے شہر ایک سو ستانوے رہ گیا جی دیموکریٹس تے ایک سو ترانوے سی تیوباد کے دو سو پچیتے چلے گیا وہ کافی مجبورت ہو گیا تے انہوں کافی سٹ پہ گیا جی ایدھے ناڑا ایدھے سامنے اکیتے ہیں مشکل آوے گی کہ کدھے کدھے ایڈی گل پارلیمنٹوں میں جو ہی پہن لینی پہنی ہیں جی اسے جا کے ڈکاپ ہوئے گا جو سیچ نوٹ کارنوڑی کارلے ہے کہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ افتے تو انہیں نے کہنا شروع کرتا سی جے میٹرم پول دے نتیجے مارے بھی آئے تے میں ہوا دا جمعہ بار نہیں جدو شنگرن تیجہ دا جمعہ بار تو ہوا تے مارے میں کیوں نہیں لڑن پھوجیاں تے نا سداران دے تے جے پہنچ دے چو کمی کمجوری رہے جو ہے جی جمعہ باری بھی تے سدارنوڑی پڑی گونڑی آکے لنگی تی اس گلتو پائی دا سی جی وہ گھر سچی نگڑی ہے کہ اتھے نتیجے دے آس مطابق نہیں آیا ناؤن دا کارن میں نو نہیں پتا ساڑے اتھے بیٹھے پراتے پرنا کی سوچ دیا او ساڑنو جیادہ جان دیا پر گری ورڈ دے پریس وچ چرچہ ہے تے کچھ کچھ میں میں سمجھا وہ یہ ہے کہ اتھے دو تین گلائے دے خلاف کہیں ہیں جی تے کاروبار دے سوال دے تے چین نو پار تے نو دجے دیشانو جو رگ ڈالایا جی تے جڑے لوگ انہ دا لیندہ اسمان ورد دے سی وہ بھی نراج ہوئے تے جڑے انہ دیشانو سمان پہ آئی دے سی تے او اس کاروبار نا جڑی لیبر سی تے کاروباری سی وہ بھی ساڑن راج ہے دجہ کارنو تے ہر افتے ایک دو ایک دو تھا وہاں تے گوڑی چل جان گیا جی کدھے دس بندے مرد ہیں کدھے پندرہ مرد ہیں گن کلچر کنٹرول نہیں ہو رہا تھے جدو براہ کو باما نے اکھا سی میں کنٹرول کریں گا وہ دو ہونڈ ڈونلڈ ٹرمپ دی پارٹی ہے جنہ نے بہتا جورس کرتے آیا اکھا لیا سی کہ گن ٹریڈ دیتے پابندیاں نہیں چاہی لیا تیسا جڈہ کارنے وہ میں نے نہیں پتا ہوتے ساڑھے بیٹھے پر آپ کے ناکری سوڑ دیا جی پر میری سمجھا ہے کہ بہت سارے انٹرنیشن لیبل دے میڈیا میں میڈیا پر سنجھا انہوں نے بھی سمجھا جی کہ جیڑا انہیں پیچھلے سمجھے یہ روڑا پایا کہ میں امیگرانٹسوں میں ہونے درہا میں پرواز سے یہ تھے نہیں ہونے دنے وہ دا مڑا آسر گیا یہ سمجھا کہ اتھے جیڑے کٹڑ پانتھی نے امریکہ دیو اس قلتے خوش ہو جنگے میں نو بوٹنا پونگے پر اس قلتہ انہوں پتا نہیں کہ کٹڑ پانتھی آنے بعد لوگ وہ آئی جیڑے بھاروں آکے بس جا جی یہ دا ایک پہلے گورنر اندہ سے منڈا ساڑے لدیانے جلے دے بچوں کسی تھا وہ سمتے گون میں نے ایک دم ناؤ دا پول گیا جی وہ ساڑے پارک تو کیا تھے جی دنیا دے پنچیت میں امریکہ نو ریپنجنٹ کرنے لائن نکی ہے لے ساڑے امبر سر دیا وہ دا اصلی نام نمبر تک اور اندہ آیا وہ ساڑے امبر سر دیا اور ایک سٹیٹ بھی گورنر رہ چکی اگلی باری ریشٹر پتی دی چون لڑنوں کرتی ہے ڈونر ٹرامپ دی اپنی آج دوسری کاروڑی نال لہی پر دا ہے یہ دوسرے دیش وچے جمعی پڑی ہے کم دکھوں دیتھے آئی ہے دے ماں باپ آئے نے ڈونر ٹرامپ دی اپنی تیسری پیڑی اتیسی تن آئی سے جڑے لوگ باروں آئے سن جی اپنے آگئے تھے باقیان واستے دروازہ بند کرنا جی جرمنی دوسرے دیشاں بڑے آسٹیلیا بڑے بھی اکاف تاک نیوزیلینڈ بڑے بھی ایس پڑے آپ کو اپنے دیشاں چون جڑے لوگ پوکڑے دے ستاہے ہوئے نکل دے ہیں تک تے پناہ لبن جاندے ہیں تک اندے گولی مارنی مار دے ہو جی اسی پچھے نہیں مرنا پچھلے سال ایک بوٹ اٹ گی تے ایک چھوٹے جے بچے دی سمندر دے کنڈے ریتے پیزی بھوٹو کئی دن چرچادہ بشا رہے ہیں جی انہاں دیشانیاں سرکاراں کہیں دی ہیں جی ایک ہاتھ تک اسی کچھ نہ کچھ لوگ کانوں اپنے کو تھاں دے آنگے جی اسی کوشش کر آنگے ایڈجسٹ کرنے ایک انا میں پبند گلا دوں میں اٹھ کس نے بڑھنے دینا وہ ساریاں گلا یہ ہو سکتا چلے نمی پیڈیوں سے پیدا ہو رہی ہے انہاں چو کہیں آنے مان چوندہ ہوئے کہ پبندیاں لگی جانتے چنگ ہے پجڑے ایتھو گئے اور دوکھیں چل چل کے گئے میں انہاں چھو کہیاں دیاں کانیاں سنیاں کہیاں دے بورٹس راج ڈک پیاں کہیاں انہوں راج لٹے رہے ہیں انہیں پھڑ کے شیشے مینے بانڈڈ ڈیلیبر دے طورتے بھی کام کرائے ستیاج جو چنگیاں پیزیشن آتے ہیں جی وہ ساریاں وٹنایاں دے خلاف کے ہیانے یہ میری سمجھ ہے میں نے نہیں پتا امریکہ جب اٹھے پراتے پینا کی سمجھ دیا پر انٹرنیشنل میڈیا بچ بھی یہ چرچہ ہے کہ اوٹھوں دے جڑے لوگ باروں آکے بس سے ہے جاؤں نہ دے پیو دادا کسے وقت باروں آکے بس سے ہے انہیں ساریاں دے ویچے یہ دے اس بے حدہ قسم دے بھول بانی دے بارے چنگا پرباونی او نراج نے یہ دا بھی تقسام رہاں جی پنس صاحب نالی اسی گل کر لیے دوالی دے پردوشن دے کیونکہ دوالی منہ کے ہٹیاں دوالا کڑا کے ہٹیاں تے اس وار پنجابچوں کا لیے چنگیاں کہ اتھے پردوشن کٹ رہاں بلکل کٹ رہاں یہ تھے جھٹا کٹ رہا ہو دے کارنا چو ایک کہے ہے کہ پچھلے سمجھے بہت زیادہ پرچار ہویا ہے کہ ساڑھے پردوشن بہت بدہ تے دوالی تے کاستہ اور تے بدہ جی دوسرے ایک سپریم کورٹ نے ایس واری سختی بہت کی تے کہ کہتا انہیں بھئی تو لیکن انہیں بھئی تک پٹا کے چلنے گے ہو دو اگے پچھے نہیں چلنے گے پٹا کے دلی تھی بھی کٹ چلے ہیں جی پر پھر بھی دلی دے بھی چھے بہت چلے ہیں ایک علمانی کو گئی کہ اتھے بھی پہلا دن نہیں چلے ادھے دے قریب چلے ہیں ایچھے تسی اپنے شاید چھو اکھا ہوئے گا میں اپنے شاید چھو اکھا ہاں جی ہفتہ پہلا بجارہاں چھے ایکسٹرہ سٹال لگ جندے سی بار سٹکاں تے لمحے لمحے میج راکے تے لوکیں سمال لابنے سی پٹا کے خاص طورت ہیں دے سی جی ہفتہ پہلا پٹا کے چھو اوڑا پہندی سن بچ سے سایدات نہ روٹی کھا سکے نہ کھا جا سکے گڑھیاں جب ہے کہ پانی پیندے سا مڈی موٹی چاہ رکھی سی کوٹھ پا دیسا تر پیندے سا تین دے ایس واری جلندر برگے شہر چھے تی پہنتی آٹٹ سی جنہاں لائسنس دیتے گئے تینہاں واقعہ کہ پہلا جگہ انسپیکٹ کراؤ کے اوٹھے تو ساں پھائر فائٹنگ دا آگا بھی جوندہ پورا پربند کیتا اوڈا نتیجہ ہی نگڑا ہے کہ اکتا تھامائی تی پہنتی سمجھتے نگرانگ دیلوڑ سی دوسرا ہوتے پربند تگڑے سن آگے لگن دییاں کٹنا وہاں پشلی بھائی تین چار سو سی ایس واری بھی پچی ہے ہونیاں نے پر جتھے بھی اندی سی خبریں نہیں سی ہوندی کہ آگے میں لگی تے پھیل گی تے شیتی مز بڑھو بڑھو وہ کہنے اے سوری خبریں ہوندی سی پھلانے تھا تھے تھوڑی جی آگے لگی سی بجاہ لی گئی ہے جی کہنے سنو ایک بھی تھا دیتے موقع بھی کھڑنی جانا پہ یہ کیوں ہوئے یہ اس کرکے کہ سپریم کوردہ حکم سی یہ تو دو سٹے نکل دے ہیں ایک تاں ایک پردوشن کٹایا جا سکدا جس سارے دیش میں چینہ گلندہ خیال کرتا جوئے اے ڈے ڈے بڑھو سارے بھی سارن دے کی لوڑ ہے جدو سارے شہر دیش دے ویچے ایک کو دین ان جرندر برگے شہر دے ویچے اسیک تھا ما دے ہوتے رامن پھوکیا گیا باقی تھا ما دے ہوتے بھی گن لو دے سارے دیش کنے رامن پھوکیا گیا یہ دنہ کنہ تو وہاں چڑے آگے گیا کنے پٹاکے چلے ہوں گے کنہ کو شویا آگے گیا رامن سارنا وہ دا کاک جاندہ بوت ہے انہوں ایک لاش دے توڑتے توڑتے سار کے ایک سنکیت ہے کہ جیوہ دا کرمیشن کرنا تے او سے جوڑا سمبولک کرمیشن ہے پٹاکیاں دے کی لوڑ ہے جی وڈے وڈے بمپ سے بھی آرہے ہو تے بن کے تے اگل آئی جاندی تے پٹاکے چل دے اس سارے دیش جو اندائی نو کنٹرول کرنی لوڑ ہے لازکار میں ایک انا چونہ کہ سپریم کور دے حکم نالے پتا لگ گیا کہ دیدواری تے پٹاکے کنٹرول کرتے جا سکتے ہیں جے عدالتی حکمون تو بعد سرکاراں سکتے ہیں تے ایسوری پنجاب دے چے پرالی پہلے نو مسان تیجہ ایسا ساری کی ہے کہ یہاں لکھیں سوڑی بات دیا کہ یہاں چے کٹیا پر ایک اندازہ ہے کہ ٹو تھرڈ پہلے نو کٹ گیا تے بان تھرڈ ساری کی ہے جی ہو سکتا ہے کہ ٹو تھرڈ ساری کی ہوئے تے بان تھرڈ کٹیا ہوئے میں اندازیاں نو بھی چیلنج نہیں کردہ تے بروڈ نو بھی چیلنج نہیں کردہ پر ایک گلتہ صاف ہے کہ ایسوری کٹ ساری کی ہے تے ایس سے تو یہ سٹا نکلدہ جڑا میں کٹنا چونہ جی کہ یہ سپریم کورٹ اپنے آتے چھے کمان لیلہ بھی اور یہ کہہ دے بھی کہ جڑا سپارچ کرنے وڑا ایم ایلی ہے جہاں کانسلر ہے جہاں پردان ہے تھانے وڑے وہ دے خلاف پر کیا درجہ کر دیو تے جڑا کرائم ہے چینیاں کون دا کم ہے اور ٹریفک کنٹرول ہے یہ دو دنہ دے بچ میں سارا اندوستان جہاں کنٹرول کیتا جا سکتا جڑا ہون تک سرکاران کے نیر سارے کنٹرول بچ نہیں آ رہے ہیں یہ تھے تا یہ ہے کہ بندہ پھڑے جاندہ تھانے پیچھے ہوں جاندہ سپارچ پہی نہ پہنچ جاندی ہو پرانہ بندہ پڑھ کر لئی ہوں دے یار اپنا بندہ ہی وہ دے خیال کریں جی وہ کہنے جی جڑا پرچہ دے ہوئے جڑا پھون کریں اس پارچ دے ہوئے اسے دے پرچہ دے دے ہوئے یہ پالسی لاغو ہو جاوئے تو وہ دے تو بعد اس سارا خود روکا جاسا ہے سپریم کورٹ دے حکم نے دواری تے غلث ثابت کر دی ہے جی کہ دے لائک آف ویل ٹو ایکٹ کم کرن دی اس شانی اس کر کے نہیں ہو رہے جی اچھا ہو بے تے سارا کچھ کٹا جاسا ہے پانسا جدیا نو جلہ بنایا گیا جی اور جڑا پہلا چنگا پھلا جلہ سی اس نو توڑ دیتا گیا انگلین جاندے بیڑے تو جلہ چلدہ سی کھجابات دمیں شہر لگو لگی نے کھجابات باد بڑھا سی انہوں جلہ بناتا جی اجدیا شوٹا سی ہو دے بے چوندہ سی ہولی اجدیا بڑھا ہوندہ گیا اجی بھی اجدیا ہو دے جڑا نکا شوٹا ہے پر جڑی یہ سرکار ہے ایک خاص ترمنہ جڑی اور ارائنی تیرے چل دی ہے علاہ باد دے وچھوئے انہوں اللہ دستا سی وہ بدل کے شہر دا نا پریاغ راج کرتا گرگاؤں دے وچھوئے کوئی اللہ نہیں دستا کوئی اسلام نہیں دستا انہوں بدل کے گرو گرام کرتا انہوں دے کوروان پانڈوانوں یہ تے گرو درونہ چار گیا تیٹران دے سکھے زندہ سی یہ درونہ چار گیا دے نا تے گرو گرام کرنا تو تے ایک لبیا بھی اگا سی جنہ درونہ چار گیا بھر گئے گرو دے کٹلتا جو یہ چلاکی ہے انہوں جان دے ہو یہ بھی اپنا ہنگ اٹھا لاک ہے گرو دشنا ہے تو عورتیں پیش کرتا سی شہر دا نا گرو گرام رکھے ہو دے مین چوک دا نا پھر ایک لبیا چوک رکھے دے اتا نہیں رکھے گیا انہوں پہجاباتوں جنہ نیو دا نا بدل کے تے جنہ دا نا کر دیتا اجیو دیا شہر دا نا پہجابات ہے بیسے کندے جیو دا نا شہر دا بھی بدل دینا یہ دے تو بہت دے گجرات دے سب تو بڑے شہر جڑا رائطانی گاندی نگر دے بلکل لہ گئے ہیں احمد آباز ادھا نا کندے بدل کے کرنا ہوتی کرنا اور ایک کندے ہے کہ اچھ کرنا ہوتی اندھا سی احمد آباز باچ بن گئے جی تو رگہن دے ہو ایک فلم ہے اسی لگے رہو منہ بھائی جی انہوں میں لگے رہن دے ہو پر ایک گلدہ خیال کرنا چاہیے تھے ایک ساڑا رائٹان دا سی راہی مسعوم رجا جی ساڑے کو رمین دے رمین دے سیریل ٹی وی دے چلیا سی جو دو چلیا سی جو کلا دور دا سی دوجہ چینل نیسی آئے جی اس رمین دے سیریل نو لوکی برادہ ٹکاوی کرنا ہوئے تھے مہورتکین دے سی پندتنوں بدل دے تھے رمین ویہ کے تردن دے سی جی وہ بہت بڑا دیش پخت رائٹر سی کہ انہیں سنتالی دی وانڈتے پارتپاک وانڈتے ایک کتاب لکھی سی آدھا گاؤں جی یعنی ادھا پینڈ پاکستان چلا گیا ادھا اچھے رہ گیا اور یہ آدھا گاؤں سی جو نے لکھیا کہ کلیر چل پہیا کہ کوئی بھی ایک تھے مسلمانی سکول ہے کوئی مسلمانی ترمسالہ سب دے نہ بدل کے اندوان دے نہ آتے رکھی جاندے تکا دا میٹنگ چل دی پہ سی وچو اپیرنا پہ دا مڑکے جو کھرچل کرنی پہ ہوگی وہ انگریجیاں دے لارڈ ایرون دی سمات دی ہے دلی چھ او دا نامی آپا کسی ہندو دے نہ آتے رکھ دی بڑنے بڑنے سمات دی آپاں مردے ہوگی ویچ کون پہ کی پتا لگ دا نالے ہو تھے دلی چھے ہمائیوں دا مکبرہ سونا بڑنے آن بڑنے آنے مردے ہوگا اپا ہمائی ہندو دا نہ کٹ کے کسی ہندو دا نہ لے گی وہ گلہ جدو میں انہی سو اسی کے اسی چپڑیاں سی جی تے میں نوں حیرانی اندی سی کہ سنتالی چاہے کچھ واپردہ رہا تے ہونے ساتھ جدو ساڑی آکھاں سامنے واپردہ پہا تے پھرے لگ دا کہ سنتالی بیچے تو بڑنے باپریا او کٹ نہیں واپریا ایس پرے جنون پار ہوا او جنون دے بیچے پہجابات کٹیا جا رہا پہجابات کچھ اور شہر ہے جڑے گجرات تے بھی ہونے نشانے دے اتنے کے انہوں دا نہ بھی بدلے جانے رپیہ دا نہ بھی ڈالر تا نہیں ہو جو گا کدی پتہ نہیں ہے کی کرنے گے انہوں نے تے نہیں پتہ ہونا کہ رپیہ دیڑا ہندیدہ سی تے پاکستان بایاں نہیں ہے جے تک سڑا رپیہ رکھے آ دیڑا رپیہ ہے تو انہوں نے پتہ ہے یہ اوریجن کتھوں ہے نہیں جی رپیہ چاندی نو کہنے دے جی سوینہ رپیہ تے مالک جین نا گرمانی چوندہ سوینہ رپیہ رپیہ چاندی نو کہنے دے انہوں پہلے سکھے چاندی دے سانتے جڑا انہوں نے جو موکر سکھا ہندہ سی بڑا سکھا ہو چاندی دا سی اس رپیہ تو رپیہ بنے آسے جی تے اس وقت بنے آسے جدو اسے سانسکت چل دی سی سانسکت تو بات تھوڑے سوکھی ہندی آگی ہندی چھو ساڑی پنجابی نکڑائی پنجابی تے پارسی نو مڑا کے تے دے وچوں اردو نکڑائی جڑا رپیہ چل دا سی ساڑا رپیہ بھی اردو بڑے ناری لے گئے پاکستان جی پراتن گنار پاس چاہیے تے بہت کچھ ہے کنوں کنوں بدلنے ہی سوڑے تے اسی انہیں رلگاڈ ہوئے پہیاں میں اپنے دفتر چاہ سکتا سی جی ساڑا اخبار دا دفتر جڑی سڑکتے انہوں نیرو گارڈن روڈ کین دے جی تے جس تو شروع ہندی گا وہ تے کمپنی بھا گیا میں کہا انگریجیاں دے کمپنی دے نار سڑا پنجابی دا بھا گیا جی تے ساڑے اندوستان دے نیرو دے نار انگریجیاں دا گارڈن ہے جی انہوں نیرو بھاگ کیوں نہیں کہیں دے کمپنی گارڈن کیوں نہیں کہیں دے پر اتھے کمپنی بھا گیا ہے تے نیرو گارڈن ہے اتہاں دے بہت خوش ہے گھڑ مسلمانہ نے لیا دا سی پر ہونے تے رام گھڑ بھی ہے تے کرشن گھڑ بھی ہے تے پور سڑا ہندا سی حسنا پور پانڈوان دے بھلے کوروان دے بھلے ماں پار دے بھلے تے ہونے تے مسلمانہ دے عبداللہ پور اسمائل پور محمد پور محمود پور یہ ہونا دینے ایک دوسرے جیسی اس طرح رہ گئے ہیں یہ سارے کچھ نے کون وقت وقت کر دے گا یہ کئی بھلا ہی آتھمار دے پہنے ادھاں کچھ نہیں ہو لگا پانی چی سوٹے مرین لکیر نہیں پیندی نہیں جی پانڈوان صاحب ایک سوال میرے کلے آیا سی گا کالا جاں پرسوں کے پٹیل ہو رہنوں والا پائی پٹیل نوں سردار کیوں کہا جان دے پاکستان دے بچے عوامی پارٹی دے لیڈر سردار والی خان ہے انہوں پوچھ لنا چاہیے انہوں سردار کون کے اندھا اس سردار لفظ جیڑا ہے جدو مسلمان آئے ہیں انہوں نے لیا اندھا سی وہ سردار نہیں سی اندھا سردار اندھا سی سردار تو اوریوی جیسی سزار بنیا وہ سندھ رو ہند کھین دے سی جو ٹاپک کے آئے جی سو سو ڈیر ڈیر سو میل دیوتے جا کے نگر ہند دے سی یا جلند رہنی سی یا ہمبر سا رہنی سی جی ترمتار میں پنجوی گروہ صاحب نے جا کے بسایا انہوں نے سراندھا سی پہلے ٹاؤن جا کے جی انہوں نے سراندھا اس پینڈ دا نام سار ہند یعنی ہنددہ سرہ یہ رکھیا سی یہ ساری ادھا رکھے گئے ہیں سردار ولو پہ اپٹیل مسلمانہ بچہ بہت سارے سردار نے جڑے سکھ نہیں گئے جی کوئی دسان پنجوی سردار ہے کوئی ویان پنجوی سردار ہے ساڑے کور گروہ صاحب نے کہتا ہے کہ ہر سکھ دے نانو سردار لگ سکھ دا یہ بھی آکھیں ہر سکھ دے نانو سنگ لگ سکھ دا پر جے تو سی چل جاؤں یوپی دے بچہ ملہم سنگ یادب بھی آگا اوٹھے چودری عجیز سنگ بھی آگا جی دے بابدہ نا چودری چرن سنگ سی اوٹھے تو انو سرندر سنگ رنجیز سنگ پتا نہیں کنے سنگ میر جنگے اس سکھتا نہیں گئے ساڑے کور جڑا عورتان دے نارک اور لگ دا اے ہندی دے شبد کومر تو آیا کومر راج کمار تے راج کمار گیاں اندر سے وہ کومر تو آگیا اسی سے کور لائی جنے کون روک سا دے نا آپ وہ اپنی تھانتے ہوتے ایک کوئی جسٹن سن دی ہے کہ تسی اپنی تھانتے مانتا رکھی جو اسی اپنا تھانتے رکھی جئے ساڑے کور مالوہ آگا جی ہوں پروش پر فائز کا تو چل دیں آپ پٹیارہ ٹاپکیں تیز در محالی تک چل جانے سارا پھر سارا مالوہ ہی ہے اور کنے کے لوگ کا نو پتا ہے کہ ساڑے کور ایک مالوہ ہور بھی آگا جڑا مد پردیش اتر پردیش سے راجستان تنہ دیگری نکر ہے وہ تھے اوی پچی جلین دا لاکم وہ مالوہ اور وہ ساڑے مالوے تو پہلے ہاں مالوہ وہ دو مشہور سی کہ وہ مالوہ اس کر کے کیونکہ وہ تھے ہری علی ہے کہ گروہ صاحب جدو دسویں گروہ صاحب دینہ کانگڑ گئے کہ انہوں ایک سیکھنے پچھیا سی گروہ صاحب کی بھی ایک چارچ پر ہے کہ انہیں مالوہ بھی ایک دا پر ہے وہ کہیں مالوہ ہے تھے کہتے ہیں مالوہ تہری علی اندی ہے تھے چارچ پر ہے ریدے ٹبے ہے کہ گروہ صاحب نے آکھا منکتہ وکاس کر رہی ہے ایک دن اے ہو جا آوے گا جدو تہری علی ہوئے گی کہ مالوہ ہوئے گا وہ دو بازی دا نا مالوہ پر آ تو آج جو تہری علی کنی ہے میرے نا بات تسی جانتے ہو اتنا کئی چیزیں جانے ہیں گربانی چھے کشف دوں دا کئی بار پسرے ہو پسار پتہ نہیں کنی باری پچھاڑا ہے کنی باری تفاہن ہے کنی باری ترتی ٹٹی بڑی ٹاپو بڑھ دے گئے اب پیچھلے تو پیچھلی ہفتے جپان بڑھا دیا کہ شوٹا جا ٹاپو سی وہ سمودر چیزیں ویسے ہی غیب ہو گیا انہوں کو چوری کر کے تنہیں لیا گیا وہ جو تھلے پولی ترتی ہوئے کہ بہ گیا یہ بہت کوئی چیزیں چلتا ہے جی ساڑے پروگرام دے سپانسر سجنے جی بھائی سوکھ میندر سنگھ سوکھا سندو صاحب انڈیانا انڈیان نیپلس تو انہوں نے سہ جوگ دے ساتھ کا آج دائے پروگرام توڑینا سانچا کر رہے ہیں تیوار صاحب سواری پنو صاحب دو سال ہو گیا نہیں جی نوٹ بندی نو اپنے آپ دیوچھ کے کالا ملے سی جی اس نوٹ بندی دیوچھے پردان منتری موڈدی صاحب نے آکھیا کہ اس کی کالا تنسا رکڑا دینا ہے اسی ہجاردہ نوٹ اس کر کے بند کیتا ہے کیونکہ کالا تن رکھن وڑے نوٹاں دی ورتوں کر دے سی جی وڑا نوٹ ہی نہ روے گا تی پھر کالا تن سمٹ جونا نہ مشکل ہوگی تی کیتا ہے کہ ہجاردہ نوٹ بند کر کے تی دو ہجاردہ رکھ دیتا یہاں ملے کہ جی کروڑ روپی دے نوٹ اگے دو فٹ بھائی تین فٹ بھائی تیچی چاہوں دے سی کہ ہون دو فٹ بھائی ڈیڑھ فٹ بھائی تیچی چاہ جا کرنے یہ دو ہجاردہ کرنا سی تھی پھر ہجاردہ بند کرنے کیلور سی ہجاردہ بند کر کے پانسو دو سوڑے رکھ دے نا پھر سمجھ دے کہ کالا تن رکھا جا رہے ہیں آکھیا آتوا دیاں دی فننگ روکنی ہیں وہ تا آج بھی نہیں رکھی جنیاں گلن آکھیاں سی ہونا چھو کوئی پھوئی نہیں ہوئی انہوں نے بڑے سوکھ گنوں دا پھر آرنجیت لیتے بڑے دوکھ گنوں دے پھر کانگ سوڑے پر ایک گل ریچتیا دا بیشا نہیں بن سکی وہ میں پوچھنا ہریانے چھڑتاڑ ہوئی ہے روڈ بھی بڑھا دی جی اتھا دا مکہ منتری منورلال کھٹرتے ہوئی سرکار گن دے ساڑے ہریانے دے بتی ہجار ملاجمہ ہڑتاڑتے گئے یہ جو دو ہرت آتے گئے تو ایک دن دی ہرت آلوندہ مطلب ہے کہ بتی ہجار مین ڈیز منوکھی دن برباد ہوئے تو آٹھ دن چلی ہے دو لکش پنجہ ہجار مین ڈیز برباد ہوگئے جو دو نوٹ بن دی تو بعد بینک کا چھ نوٹ پٹون وڑا دیا ایٹی ایم چھو دو دو ہجار پہ لین وڑا دیا کتارا سارے دیش وچھ لگیا تھا روڈ دس لکسو بعد لوگ لینہ چھ کڑے مردے تھا ایک کمی ناؤ لائنہ چھ کھڑے رہے تین کروڑ تو وڑا مین ڈیز لوسٹ ہوگئے او دا جمعہ بار کون وڑا دیا نوٹ بن دی چکی بردے نے اوہ سہ تین ہجار کروڑ مین ڈیز جڑے لوسٹ ہوئے ہیں وہ چو کسے دی دو ہجار پیر دی جاری ہو سکتی ہے کسے دی دو سو دی ہو سکتی ہے یہ جنہیں مطلب انہیں مین ڈیز لوسٹ ہوگئے ہیں تین کروڑ انہیں دی جئے ایسی گھنٹی کریے تی دا مطلب کہ تین ہجار کروڑ رو پی آتی ہوئی فکیا گیا لوگوں ساراں دی پیسے مارے گئے وہ کتھوں لین گئے اس سارا کالا ملا سی اپنے آپ دے بیٹھے کالا ملا یہ دی بارے سرکار مرن نو تیار نہیں انہوں نے بھی پتہ نہیں ہو کیا کر بیٹھے جی تی ادھر دوالی دی اسی گھل ویسے پہلا کر گئے ہیں جی تی ادھروں جدہ دارہ کال تخت وہ دو سندیش دین لگیا تی پہلے دنی انہوں نے واسطے برود ہویا سی ایک ہفتے دی بچ دوجہ دن پھر برود ہو گیا جدو دوالی بڑے دن اپنا سندیش قوم دینہ دین لگے حالانکہ سندیش انہوں نے دیتا بچارے سکھانو یہ نہیں سمجھ لگ دا کیسے انہوں بادکسنتی سمجھ کے روئیے یا مجاگ سمجھ کے کمیڈی سمجھ کے حس کی جی ہون تک وہ بچارے کوئی کال تخت دے جتے دار دے سندیش نا سار لیندے سی جی ایس واری سکھانی تینک کال تخت دے جہدار آنے سندیش جاری کرتے ایک تاک کال تخت دے جہدار ہو جی جڑا بخاوے دی شرومنی کمیٹی اصل چی بادل پروار دا ٹھئیا ٹھپا جڑا انہوں نے اپوائنٹ کیتا دوسرا جسے دار او جڑا سربات خالسہ نے اپوائنٹ کیتا سی چنڈی گار دی جیل چا تیسرا او جڑا کاجکاری جسے دار بنائیا سی تھی برگاڑی بیٹھا تینہ تھا وہاں تو سندیش ہو گیا اور تینہ ویچی سکھانو اے اکھا گیا اکال تخت دی سر بچتا دا خیال رکھو تے کٹھے ہو جڑے آپ کٹھے ہو انہوں تیار نہیں وہ سکھانو سندیش دے رہا ہے کہ کٹھے ہو سانتو سنگھ مسکین اور انہوں نے کٹھے کر دا ہوں دا گروہ بابا ساری عمر مور خانوں کٹھے کر دا ریا جی تے جدہ گروہ بابا نے اس دنیا نے شڑنا سی جڑے مور خانوں وہ کٹھے کر دا گیا سی انہوں نے مور خانے گروہ بابے دی چادر بھی باند دیتی ادیانے سسکار کرتا تے ادیانے دپناتا جی تے مسکین اور انہوں نے کٹھے کر دا گیا جی وہ کبر بھی روڑ کے لے گیا تے سسکار دی سوا بھی روڑ کے لے گیا تے حالات دا ویانگ بیکھو کہ جڑے گروہ بابا کٹھے کر دا گیا جی دے جانتو باد اس دی چادر بھی مور خانے واند دیتی اس گروہ بابے دا ملک جدو واند دیا گیا تے وہ بھی واند دی لکی رو اس سے تھا دے جا گئے بھئی کرتار پورو ادھر لے پاس ہے جتے بابے نے ہڑوایا اسی وہ ساندھ جتے واند دی ہے ہو جی لکی رو پہ گیا اسی کنے دشن کرنواستے جان لیا کہ گلے ہراتا دے دیو جی ترلے مار دے پہنے یہ دے تک 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 ایک دے تھا تیان جتے دار سندھیش دندے ہیں تو سکھا نو کہیں دے ہیا کٹھے ہو جو آپ کو ایک دوسری دا مو بند کر دے اکار تک دا جتے دار گرنمہ بنیاں یہ جدو بنیاں تیاسی بھی چھو خامنہ بادیتیاں سیکھے چلو تیان نار چلنی پرو دی اپنی گلتی ہے ایک تک اچھی عمر ہے ان وجہ ایڈا بڑھا ادھا نا دیتا جندہ ٹھیک سی جہ دیتا سی ہوتے چندر مانتا سی انہوں چاہی دا سی کہ جنے میں ادھا دیتا ہوئے ادھا سمارن تو پینا رات نوی ساریاں سیکھ سمپردہ مانا سارے اداریاں نا سنسطہ مانا گل کردہ کہ دیکھو جی میں شوٹی عمردہ بچے ہیں وڈی جمعہ باری مل گئی ہے میں تو اڈے کڑ اشیر بات لینہ ہونا چاہنا کلے کلے کڑ چل جندا انہوں چاہی کوئی یہ ہو جانی جڑا انہوں انکار کر دندا جا کے کہندا جی میرے تو پولامی ہونا تے تسی آئے ہو میں تو انسارہ میں صادقے بیٹھاں گا میں چونہ آکے سیکھ پانت کٹھا کرنا گربانی تا یہ کین دی ہے ہوئے اکتر ملو میرے پائی دبزہ دور کرو لیو لائے تے ایتھے یہ ہے کہ اکال پرخدہ نان لے کے اکال تختے جا کے ایک دوسرے دیکھلا فتح بھی دیتے جاندے جی اور تماشا بنیا پیا اے ہو جی تماش بھی نہیں اس سکھانو کٹھے گھر نہ کر سکتی ہے جی پنساہ اسی جڑی گال کر کے ہٹے آنگے لانگے دی اور ایستے باستے چٹھی بھی کیپٹن امریندر سنگھ ہو راندے بلوں لکھی گئی ہے جی یہ چٹھی تو پہلے ہاں بادل کالی دالت تیش رومنی کمیٹ بھی بہت دیر دی مانگ کر دی پیسی جی کہ سنو کٹار پر صاحب واستے لنگا ملنا چاہی دا جیسے دن نبجو سنگھ شدو گیا امران خان دے سانچو کس ماغم میں چھ تو اتھرہ نے کہا تھا کہ تو انو اسی لنگا دین لگ گیا یہ نہ سارے ہنو اس گلدی جیلسی ہوگی کہ دے کریڈٹ نبجو سنگھ شدو نہ لے جی سب تو پینا شرومنی کمیٹ بھی بادل کالی دال نے ایک ہے تا سیدو انو پاکستان پیج دیو انہیں تا گذاری کیتی ہے پاکستان دی پہنچ دے جرنیل ناڑا جپی پالی ہے انہوں نے جپی پائی نہیں پاکستان دے جرنیل ناڑا پہ آکے جپی پالی ہے بچوں نگڑ کے پاس جندہ انہوں نے اسے دن تو مدہ بنا لیا انہوں نے ایک کدھے کدھے مانگ جی کردن دے وکھا بے جو کی وہ دن دلوں بلکل نہیں چھون دے کہ یہ ہونے لنگا ملے کیونکہ ایسے لنگا ملے گا کہ کسی نہ کسی روپے لنگے دے ناڑے گل چلنی ہے کہ صدو ہوتے گیا کانگرافیاں بچوں میں کہیں گا نوبرو کہ صدو کریٹنا لجے پر کیپٹن امرندر سے نہیں حق ہے کہ صدو گیا کوئی گیا لنگا تھا ملنا دو سرکاران دی کالباد دے بچوں نہ تھا صدو دے دوائیں ملنا تھے نہ ہوتاں دی پہنچ دا مکھی دے سکتا میں انہوں انڈورس کردہ ہوں انہیں پہلہ میں سرکاران چھٹھی لکھی سی آج پھر پاتھ دی بدیش منتری سوشمہ سورالین چھٹھی لکھی ہے بی بی جی لنگا سانو چاہی دا دباؤ پاکستان ناڑ گل کرو جوڑ سوشمہ سورالین گل کرے تھے گل سرے چڑھ سکتا دیا پر جدو پنجاب دے وچوں ایک بی بی کیندری منتری منتر چھو آ جی جی دی پارٹی اس گل دیتے سڑھی پہ ہی ہے کہ نوجود سی دنوں کریڈٹ نہ مل جاوے وہ دے ان دیا پارٹ سرکار یہ لنگ ادوا دوے گی منہ لگ دانی یہ اکھنگے جی لڑکے آ رہے ہیں دیو جی کل ساڑھی سرکار آگی کر لنگ ان کو کندر دی سرکار کری ہے جی یہ جدو آئے یا تینا نیا ہو جاں تینا مینا دی اندر اندر بنگلہ دیشنا سمجھوتا کر لیا وہ سمجھوتا جو دو پارلیمنٹ چھو پیش کرنا سی تے سوشمہ سبراج نے ایک الپارلیمنٹ چاکھی کہ اسی کوئی نمہ تیار نہیں کیتا ڈیکٹر منمور سنگ دی سرکار نے جڑا سمجھوتا کیتا سی اسی ہوتا کومہ تے فول سٹاپ بھی نہیں بدلیا ان بین اسی پیش کر رہے ہیں جی تے ایک کانگرسی نہیں آکھا جی جدو ڈیکٹر منمور سنگ دی سرکار نے پارلیمنٹ چھو پیش کیتا سی جے کومہ بندی اس میں تو سارا ٹھیک سی تے او دو لوگ سواج بی بی جی تسی کیوں برود کیتا سی تے راہ سواج تو اڈی پارٹی دے ارنی جیتلی نے کیوں برود کیتا سی انہا بڑے کیتے نہیں آج جے تسی کینیا کومہ بندی بدلے بگر اسی لاغو کرنے لگے ہیں او دو لاغون تو اس کر کے رکے سی کہ ساڑی سرکار آوے گی تے کرے گی ایدہ جواب سوشمہ سورائی نہیں سی دے سکی ایہی کا لیہ سورہ کالیاں دیا کہ سمجھوتا تا ہونا چاہی دا لانگا تا ملنا چاہی دا پر او سلانگے میرے دا کی فیدہ جی دے بھی چو سانو کو سیاسی فیدہ نہیں اچھے جا کے گڑی اٹھکی جنے ہیں جی پنسان نال جیسی گل کر گئے ایدروں کالی دل دی کنمی بھی ہوت بندی دی انہاں نے شرومنی کمیٹی دے بولو تار نہیں لائے گئے سی وہ تا ٹھوس ہو گئے کینے ہون کوئی نما پلان کرنا ہے انہوں نے شنگارشدہ ترنے اپنے آپ دے بھی چی بہت بڑی تماشی بھی نہیں سی جی ایس ویڈے کسی 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 کو گل ہوئے کسی نو انساپ نہیں مرتا تے لوگ کی جاں اس تھانے دے جا کے ترنہ لاؤں دے جاں اس تھانے دے دی ایس پی ہو دے دفتر اگے جا کے بھین دے جاں پھر جلے دے ایس ایس پی کو جان دے کدے بھی جلے دے وچوں بدل کے جا چکے پرانے ایس ایس پی دے کارگے جا کے ترنہ کوئی نہیں لاؤں دا جی جڑے ملاجمہ نو پچھلی کالی پانچ پر سرکار بڑے انصاف نہیں مریا سرکار بدل گی کیپٹر میں مرندہ سنگھ دے سرکار دے خلاف جا کے پٹیارے چی ترنہ لاؤں دے ہے سرکار بدلن تو باد ہونا چکو کوئی بادل پرنٹو چی ترنہ لاؤں تا نہیں گیا تے سخبیر سنگھ بادل انہ سے آنا ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ اندر دے سرکار بدل گی ہے مرمور سنگھ سرکار ہے نہیں گی جنہوں پچھے بیٹھ کے سنیاں گان دے چلاؤں دی سی انہوں سرکار نرندر مو دی دیا جی دے بادل پروار دی نو میں شامل ہے یہ اٹھے نہیں گئے ترنہ یہ اکھنوات ہے کہ انہی سو چرہ سیدھا انصاف چاہی دا یہ گرہ منطری رائی ناس سنگھ دے کار وال نہیں گئے کہ اندر سونیاں گان دی دے کار جا کے ترنہ دی دیں گے سونیاں گان دی دے چونکی دی گھنے دار بھی نہیں ہو تو کلے لوں گے تسی جی چاہی دا یہ ہے کہ نرندر مو دی کو جا کے کہ اندر کانگرسیاں نے آیا کچھ کیتا سی انیس سو چرہ سیدھا کتلیاں میں نا دے بندیاں کیتا سی سانو چاہی دا انصاف تے کانگرسی سرکاراں نے ہون نہیں دیتا ہون تو اڈی سرکار ہے تسی کر دیو سانو انصاف میں جو کانگرسیاں نے ناکٹ پڑھ لے جاؤ جی دا پیدا تو انہوں میں ملو یہ مو دی بھال نہیں گئے کیونکہ پتہ مو دی دا گو یہ پتہ ہی کوئی نہیں جاندیاں پیلے ہیں کہاں مو اٹھائی چلے آ رہے ہو توڑ جاؤ تے پھر پیچھے دور دا پیلے گا یہ در دیاں نے نا چکے نا مو نہیں کیتا تے سونیاں گان دی دے کار گئے ترنہ دے کے پورسنات تو پہی ہوکے تے موڑا ہے یہ دے چی پیدا سی ساری انہوں نے خونوی جدا یہ پلاننگ کر دے پہنے ساری گلت ہے وہ دے وچوں نکلنا کا اکھ نہیں ہجو نا پروفیسر کرپال سنگھ انہوں نے اپنے سکت آس بورڈ دے وچوں شرومنیک ویٹنے کرتا ہے یہ کہہ کے کرتا ہے کہ وہ پنجاب سرکار دے تے آس بورڈ وچیا جنہیں کتابانہ شیر شار کیتی ہے شیر شار کتاں کیتی ہے کہ کتاب آئی جڑی کتاب پاس نہیں ہوئی تے کیپٹن امراندہ سنگھ نے اکھا جے پاس نہیں ہوں دی تے روک دےو پرانیوں کتابان چلائی جاؤ جاتاک چل دیا نے یہ پاس ہوگی تے بیکھاں گے جتے تو کتاب ہی نہیں پاس ہوئی تے کرپال سنگھ دے کسور کی کٹنگے اس سے اتیاز کر کرپال سنگھ نوں پنج شیر پراجیکٹ شرومنیک ویٹنے سے تیسن اس سے کرپال سنگھ نوں سال دو ہجار چودہ دے بچ اکال تک تصاد صدقے پروفیسر آف سیکھرزم دی پدوین آل سنمانت کیتا گیا سی جنہوں سنمانت کیتا گیا سی انہوں آجے شرومنیک ویٹنے اپمانت کرتا ہے کہہ کے کہ سکھان دے خلاف شیر شاردہ دوسری ہو گیا اور یہاں اعلان کون کرتا پیا گویند سنگھ لونگوار جڑا سچے سو دے بڑھائیں کوئی ووٹا مانگن گیا سی تے مڑکے تھے آکے گرچ پلا پا کے معافی مانگی تے باٹنیاں مانجھی گیا سی وہ تا سچا سچا ہو گیا تے جڑے کرپار سنگھ نے ساری عمر سیکھتے آس لکھیا وہ دیاں لکھیاں لکھتا ہیں شرومنیک مٹینے ہوئی شاپییاں نے جنہوں پروفیسر آف سیکھزم کہیں دے سی وہ رائے نیتک تاہر تے پیٹنی بیٹھ دا تے انہوں بڑھے بارے یہ چوکارڈو میں انتے جے یہ لگ دا کہ کیونکہ جتے دار بھی انہیں دی مرجیدہ ہے پڑکنوں نے ہوتے ساتھ کے کہ جتے دے گا چھے پلا ہی نہ پون کہ چالے باٹنیاں مانجھ یہ بھی کرپار سنگھے پنچھا آپ نال جیسی دیکھئے درہوں دیرہ پریمی بھی گرفتار ہو گیا تو سی دیرہ دی گل کیتی ہے ایک انہوں ائرپورٹوں ہی پھڑ لیا ہے تو پاک تیرے کو گرفتار ہوئے ہیں جڑا دیرہ پریمی پھڑیا گیا تھا نا جتندر بیر اروڑا ہے انہوں سارے جمی کہنے دے جون دو جار پندرہ چھے جڑی جلال دے لگے واردہ تو ہی سی اس واردہ دا مخدوشی اے سی تے سچے سو دے بڑیاں دی جڑی صرف سے دی پہنٹالی میمبری دیرہ کمیٹی سی وہ اصل چھے پٹھے سی دے کماندی کمیٹی سی اس کمیٹی بارے عام پر باہو ہے کہ دو چار جنہیں بچے ہونگے باقی سارے ہندے خلاف ہی کسے نہ کسے قرائم دا کوئی نا کو پرچا درجہ مقدمہ چل دا کوئی پگوڑا ہویا کوئی جیل بچے اب پانچ کولے جو بیٹا سی چمکا اور سو پڑیا گیا ہنی پیت پہلا جیل چلی گی بپاشنا انسان لفدی نہیں عدیتیا انسان لفدہ نہیں گملنین لفدہ نہیں یہ ساری ایک ایک کر کے لیے کابو ہوندے پہ مندر پال بیٹو انہوں ہم آجل تو لب کے لیے آئیے وشیش جانچ ٹیم تھی انہوں نے جیل بچے تو انہیں پرل پرل کر کے سب کوئی داستا ہے کہ ادھے کون کون سی تینہ نے کی کی پٹھے کام کیتے ہیں سن وہ دو دو ہزار پندرہ چلی جدو ہے واردہ تکیتی گئی گروہ گران صاحب بیٹ چوری کر کے پترہ پترہ کر کے پندرہ چھلا رہے آگیا ادھے بعد پنجاب دی اس وقت دی کالی پاج پا سرکار نے ایک وشیش جانچ ٹیم بڑھائی سی اس وشیش جانچ ٹیم نے کھرا کوری سرہ لب لیا سی تیو کھرا جاندہ سی سر سے بڑے ڈیری والنو انہوں نے وٹان دی لور سی انہوں نے ادھر کھرا جاندہ بے کے پلسوانو کہتا ہے کفردار ادھر نہیں جانا وہ دی تھا تے چھوٹھے دوشی پھڑ لے ڈیپٹی مکہ منتری سکھبیر سنگھ بادل نے چنڈی گرچ پریس کار سے چاکیا ایشور نے اکال پرک اس کٹنا دے دوشی پھڑے گیا انہوں نے دوشیاں دے نا پھلانے پھلانے دو جان ٹائیمنٹ بولیا تے پھر اکھا جو گلیڈو پرکے کندا میں تا مار آئی دی اس کرپا دے ایس پڑے انہا ججباتی ہویا پہا کہ میر تو بولیا نہیں جاندا آئی جی صاحب پریس کانفرنس کرنگے میں ناڈا صاحب گردوارے متھا ٹیکن جا رہے ہیں جی ایک گھڑی دے چڑھکے شوٹ ہی بٹکے پھڑے گیا تے جڑے دو بندے پھڑے سن کانگرسی سرکار تے پچھوں آئی ہے مڑکین ان وہاں پھی شڑنے پہ گے جی جو اکال پرک دے کرپا لڑ پھڑے گیا سن تے پھر شڑے کیوں کی اکال پرک بھی تکھا دینے لگ پہ آپ کے تو انہوں نے کہا تا سی گلت بندے پھر لو جی اکال پرک دینے آتے ہوتے ڈا پڑا پنجاب دے لو کھانا تو کھا کیوں کیتا گیا وہ تو پتہ لگ گیا سی پتہ لگ گا تو بات جدو بیک کیا کہ پولس مگر لگ دی پی ہے وہ جڑا جتندر پال جمعی ہے اپا جی کیا ملیشیا چلا گیا پھر اکوری آیا تے چوپچ پیتا بیاک را کے پھر ملیشیاں دوڑ گیا جی ہون جو گل نکل دی پیئی ہے وہ یہ وچوچ تخدی تخدی گال سنی دیا کہ دیرے سر سے بڑا آنے انہوں سردیا سی کہ تو چوپچ پیتا آجا پنجاب جامینہ تو پھڑیا نا جامیں تے سر سے دے بچا آکے تے کام کچھ کرنا رہے او جدو آیا تے او دی سو رکھی سی نا نے وشیش جاہی ٹیم بڑا آنے کیونکہ نا پشلے ہفتے جیل تو پروڈکشن برانٹ دے ہوتے لیا دا سی پرتھی نوں تے جدو پرتھی دے جراک باوان امروڑا چڑیا تے انہیں کنیاں دے نا لیا تے او دے ہی انہیں پلیسوں یہ داستہ کے جتن در جمیت رہا ہوں تا انہیں ایل او سی جاری کرتا تے ایرپورٹ تے آیا تے انہیں بٹھا لیا پنجاب بڑا نکہ لیا جو وہ آیا تے پروہان اڈا کیا کہ پنجاب تک نہیں شیک انٹیاں جا پہنچیا راج گڑی چی داستہ جی فلانے فلانے بندے سی پرس تیم دے پنجاب پہنچن تو پیلا پیلا انہوں لیا تو پیلا پیلا وہ تے انہیں بندے کران تو جا کے پرسنے چک بھی لیندے انہیں ایک ایک کر کے پھڑے جا رہے ہیں اور جنہیں پھڑے جا رہے ہیں یہ سارے دے سارے ہوا جنہیں دے بارے دوہ جار پندرہ دے بیچے او اس وقت دی سرکار نو تے انہیں دے بچے جان ٹیم نو پتا لگ چکا تھی جان بچے پھڑے نہیں سن گئے پر کفر ٹوٹا کھدا 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 کر کے جسے سچا نگردہ کھدے نا کھدے پھر کفر ٹوٹ دے وہ دو پتا لگ جن دا تے چاب بیٹھ بندے آ جن دے جے تیپن سر پھر جڑی ایس آئی ٹی بڑنی ہو جاؤ تر منتار برار دے بھی بیاندار جکیتے نہیں جو نا نہیں منتار برار ہونتا کہ تا پیش نہیں سی اندہ آخر کار اوٹنو پارتھلے ہونا پہ گیا جی جڑے پولس دے تین آئی جی پیش ہوئے وہ بھی تا پہلا نہیں سی ہوں دے وہ باقی ہیں دی دے گالی کوئی نہیں ایک جانے دی گال سی جو ایک پیش ہوگا دو جہ دو میں بھی پیش ہوگا ان منتار سنگھ برار ہو گیا آجے تسی ویکھے ہو جے ایس آئی ٹی نے تھوڑا جا ہور مروڑا چاڑیا تھوڑی ہور سکتی کیتی آجڑے مورچے لون نو پھر دےیا یہ بھی آکے پیش ہونگے وہ دا کارنے ہے کہ اکتا سمیز سنگھ سینی نے اپنے بیاننا چھے جیسٹس رنجی سنگھ نو جو کچھ دسیا ہویا وہ سارے دا سارا خاص عورتے دو میں پہو پتاں دے خلاف جاندہ دو جی گالے کہ جڑے تین آئی جی پیش ہوئے ہیں انہوں نے چھو ایک آئی جی دے بارے چرچہ ہے کہ وہ جا کے ایس آئی ٹی بڑا نو کہا ہے کہ میرا کی قصور ہے جی میں تھا موکے دے مالکہ دے کینٹ پہ اتھے گیا سی مالکہ دے ڈیوٹی لائن نو آتی میرے ہوتے دی جی پی سی انہیں آکھا کہ موکہ منتری صاحب دا حکمہ دے چلا گیا تو یہ دی جی پی نو پچھو دی جی پی اس میں سنگھ سینی پی لیں کہا چکا کہ میں نو بادل صاحب نے رات نو بارہ ویہ تو لے کے ایک ویہ تک انہیں پون کیتے سی انہیں پونہ دی گل بھی ساری آ چکی ہے تے جو دے سارا کجھ ریکارڈ تے آتی ہے جنہیں کل سیں کسے وقت بھی بڑیاں بڑیاں پھوجیاں تک گل جا سکتی ہے او دا بڑی کمال دی گا لے کل صدار پر کار سنگھ بادل نے آ کی ہے وہ مان سا چک کسے دے کار سماجی کے پروگرم تے گیا سی او تے کہہ نے پوچھ لیا جی کالی دالدہ نا وہ بے بلک لہتے برگاڑی دیاں کٹنا ہوا چاؤں دا وہ کی کانی ہیں تے بادل صاحب کہیں دے لے گلتیاں دے بندیاں نا کی تیاں کالی دالدہ کی کسور ہے کیا دا مذہب کڑا جاوے کہ کالی دالدہ بندیاں نا کی جی تو گلتیاں دے بندیاں نا کی تیاں کالی دالدہ کی کسور ہے وہ عجیب جیاں گلاؤں دیاں پر یہاں نا پر گل تھوڑھوڑی اگے سر کر رہی جی تے پنسا بودرو این آرائی زائے جاڑے وہ کھہرے دے ہاک دے بچے کھڑ گئے نہیں ایک چٹھی لکھتیاں جی ہون کیجری والدے بردہ لے بہنگے کھہرے نا آج جتاکے جیدے جیدے نار کھلوتے ہیں انہاں چو کامیاب کڑا ہویا جیدے نے سارے جانے من پیر سنگھ بادل دے نار کھلوتے سی من پیر دنوں جابدہ سی میں ان مکھ منتری بنے ہیں گیاں اب پچھلے سال انہاں نے عام آدمی پارٹی نے جتاون واستے بسامی ہو تو پرکے پہ جی آپ بھی آئی سی منگیاں ٹکٹان لکھے پھر کی بڑھے آسی جیون جیون کسے ایک بندے نہ جڑ دے یہ جنہاں سجنہ نے چٹھی لکھی ہے یہ چٹھی لکھن بڑے کسے خاص سوچنا جڑے ہوئے وہ خاص سوچنے ہی پچھلی بڑی عام آدمی پارٹی نے جتا نہیں سلتا انہوں جس طرح نے یہ چٹھیاں لکھ دے جس طرح نے لام بندی کر دے پہا سکھپال سنگھ خیرہ وقتی طور تے یہ دے تو خوش ہو سکتا تے بہت زیادہ خوش ہو سکتا کہ میرے آکے چھے ودیشاں وچوں انہیں جانے انہیں نعرہ مالیا اہی میں چھے تو پینٹ چندے سی نا جیک کا دیکھ دے ہیں سننا پھلانے دا امریکہ تو آیا تے ویکھنے جانتے ہیں دیکھ دا امریکہ تو آیا ساڑے پھنے چھے دو ٹمبر سے جڑے ادھے ادھے اتھے رنہ دے تے دے کلکٹے رنہ دے تے اکٹروں چلاؤں دے سی تے جدو کلکٹے وڑے آنے تے سی ویکھنے ماہ آتے جنا کہ کلکٹے وڑا کتنا دا ہوں دا اجے بھی کئیان لیڈا آنوں کئیان پھنڈا آنوں کئیان بھرکر آنوں یہ جاہب دا کہ جی دے پاکھ چے ودیش تو چتھی آگی پتہ نہیں جو چتھی کٹی کی کرامات دی ہے ان کے دے یہ نو سو بندیاں نے چتھی لے کے پہ جی ہے نو سو بندیاں کنے کن دے انگلینڈ دے بیچے کلے سو تھال دے بیچے لنڈن بے تھی چل جو ڈیڑھ لاکھ دے قریب ہوتھے پنجابی پر دے نے وہ چو نو سو بندیاں چتھی پہ جن اڈر تھا وہاں تو اینا چتھیاں نڈا فرک نہیں پھندا انہ چو کسے دیے تھے بوٹ نہیں وہ چتھیاں مورل سپورٹ باہتے کسے نو پہ جن وہ سپورٹ کسے دے پاکھوچ جا بے کسے نو پٹری بے جے کدے کدے وہ مدد بھی کر دے تو مدد الٹی پہ جن دی ہے یہ گلتیاں بھی کئی ہندیاں نے جڑیاں کرنو بڑا انہوں پتہ نہیں لگ دا پر او جدو اسطنادہ دکھل دن دے تیلٹی میٹری جی دے پاکھوچ دے رہے ہندے کدے کدے انہوں پکتنیاں پہ جن دی ہیں تھوڑا جا سینے ہون دی لوڈ ہے میرا خیال دا جنی اوپن سپورٹ اور جیسنا را اوپن دکھل دیتا جا رہے اس دکھل نے اس عام آدمی پارٹی نو اگلیاں چونہ تک رین نی دینا تیجے رین نہ دیتا تیجے ڈیموکریسی کے لوکا نو اپوزیشن دی بہت لوڈ ہون دی ہے ڈیموکریسی کے ہمیشہ ہی لوک چل دی پیس سرکار دا ایک آلٹرنیٹ ایک بدل لفد ہون دی ہے تی پچاؤن تی پڑھون تی پرچارن میں چلو جگی تی اگلے سال دیاں لوگ سوا چونہ تک لوکا نو پھر سرکار دا کوئی نہ کوئی بدلتا چاہی دا مڑ کے مردی نہ لکھ مردی نہ آکھ چبے آڑی گال ہوگی کتھے جانگے تو انو پتہ یہ جی پنسل نال ایک گلے بھی دستوں کے پاکوانتماان ہو رہے کہہ رہا کہ جے کھیرانے آم آدمی پارٹی چرینہ تا انچہاشن دی پالانہ کرنی پہ ہوئی تی پھر ہاں گل کہن دی کی لوڑ ہے کھیرا بھی جو دو پہلے ہیں کہا چکا کہ شاک وڑ دی اوپر چون چھ ٹھارہ سو بوٹاں لینوڑی پارٹی آم آدمی پارٹی میں اچھ جا کے کی لنا تی مڑ کے ایک رو کہن دا کہ آم آدمی پارٹی نڑے اکتا دی گل چلون دی یا نڑے اوڈ دے بندی جان دی یا اس کا کسی اکتا نہیں کر سکتے جو تی ٹھارہ سو بوٹاں دی گلی گناہ آتی تی ایک تا ہوئی نہ ہوئی پھر تیرا مطلبی کوئی نہیں جیڑی تیری لید ہے اوڈ تو تود تو رہ جا پھر گوانت مان کی چین دا اوڈ دے نال دے بودھ رامنیڑا بھیان دیتا اوڈ دے جنیا وہ کہن دا خیرہ گروپ دے ساتھ امیلے ساڑے سمپرکوے چاہو باپ ساڑنے پھر صدہ کیوں نہیں کہن دے کہ خیرہ سوال اکبار رہ جنا آٹھے تیو کھولے ہیں تیجی اٹھا جو ساتھ امیلے سمپرکوے چاہو تیجی ستاندھی میٹنگ کر کے خیرہ دے خلاف ایک مطا کیوں نہیں پاس کروں دے کہ اس بندے نے سانو گمراہ کر کے تیلے اندہ سی اید دا دیا ہاں سوئے نیا گلن پھر گوانت ماندہ گروپوی کری جندا یہ ہو جہاں موقعان دے ہوتے جے کوئی نیک نیتی ہوگے جے دو میں تیرانے آجنی کل سیں کسے نہ کسے پدر تک کٹھے اڑا ہوگے وہ دے باستے سب تو جروری چیز ہے کہ دو میں تیرانے تھوڑا جب بولینا کٹ کرنا یہ تا دو میں تیرانے ہی ہو جہاں کہ راج جاندیاں گھڑیاں روکے بھی پوستہ دیا کہ کیمرہ آگا جہ لے آمیں پانچ کمیٹر بولینا یہ تا کیمرہ بھی ایک ہی بولینا پھین دے یہ کوئی کڑی حرانی آری گالیاں کہ پارلیمنٹ چونہ تو پہلاں پھر اوپر دے لگے جڑے ٹال پلاجے دے ہوتے پھر گوانتا ماننے چگڑا کیتا سی سوپار کھرے انہوں نے لگیا کہ اصلی برابر دا ڈلیڈ دتا میں تا ہی بڑھوں گا جے میں بھی اسے ٹال پلاجے دے جا کے چگڑا کروں ایر اسے ٹال پلاجے دے جا کے انہیں چگڑا کرتا یہ پتہ نہیں کس طرح دیاں دیئے نا دی مقابلے بھائی جی چل دی پہ یہ دے چنہ دا پارٹی انٹرسنی نجی گلا ایسا تک لے جاندے آر کہ پارے مڑ کے قدے بھی پرے نہیں جانے جی تے ایدرو کیپٹن سرکار نے چنڈی گھر دا حصہ جڑا جی آکھیا کہ انہوں کایم رکھے جاوے جو میں پہلا سی سٹھ چلی دی ریشو بڑھا وہ تا سڑا حصہ بڑھن دا ہے وہ تھا انہوں دی ایڈمیریسٹریشن چیزو سٹھ چاڑی دا حصہ بڑھن دا ہے تے لینا چاہی دا اتھے جدو دستیاب پہلا تو سپیسیفائی کرتا گیا کہ پھلانا آپ سر اے رینک جیڑا پنجاب دا ہوئے گا تے پھلانا ہریانے دا ہوئے گا جدو اے آکھیا گیا کہ ڈی سی ہریانے دا تے اس سٹی پنجاب دا ہوئے گا جڑے جڑے ادھے ہون تک ونڈے گئے سی اسے سابنے اپوائنٹمنٹا ہونیاں چاہی دیا تے جے ہریانے دی بی جے پی سرکار دلی بڑھانے ملکے ہو جا چکر چلا دے ہوئے کیسے ہریانے دے پی جنی پنجاب ہونے بند کر دے ہو جے پنجابی ہونے بند ہو جانا اذا مرد صدہ اعلان کیتا جاوے جا نہ کیتا جاوے چنڈی گردہ پنجاب نور سبند تا پھر توڑی دیتا گیا پچھے جے جدو اے نا نیاکھیا سی کہ پلیس دے ڈی ایس پی پتر دے اپسنان دا ہے کہ کامن کے ایڈر کر دینا ہے لی نا آنڈے مان نکو بار نا ہوتا کنہ برو دے ہوئے نہیں سی برو دے کیتا تے کالی دال نے نہیں سی کیتا کیونکہ سمجھے سی کہ اسی تاں بی جے پی دے ناڑ ہیں جتھے چلیں گے چلانگے ناڑ تیرے ٹکٹا دولے لیں یہ تے بکھ رہے ہو نہیں سکتے باقی سب پارٹیاں نے برو دے کیتا تے اکھیر دے بیچے نرندر مہتی سرکار میں اپنا قدم پچھے کھٹنا پی اسی سرکار لگا تار ثابوت آج کر رہی ہے انہوں بہت اچھے پنجاب دے لوگ برداشت نہیں ساتھ ایک انہوں نوریٹ کا پیگا یہ کم نہیں کرنے چاہئے جی پنس صاحب خبرات سانا دیو تے سانج لگ پاک پہ چکی ہے جی تے آج نامہ سنا دو جی چیتے تھا کچھ خاص خاص لو جی تسی آج نامہ سن لو ود گی تھنڈ تے توندیا شروع ہوئی موسم ریا ہے بدل پنجاب اندر کیڑی کڑی برسات یا ہون باری آوے لیکھانی پورا ہے صاحب اندر کڑیاں منڈے لپیٹی نے موں پھر دے پوے سمجھ نہیں کون نکاب اندر پوچھ لو کسے نو روک کے را کوئی سننی پیندی یا کور جواب اندر باقی چاہ لیں نا پہلاں وڑا پنجاب تا ریا ہی نہیں بڑا ہندہ سی جی دیتے مان متر بن گیا تمہیں دی کور ہے بیر مٹھا بندہ بندے نو ہودا ہی کھان متر اور تا تا تجنو کوئی نو پوچھو وہ اگو کھان پہن دا تو ہی کہتا راستہ پوچھن لگیا بندہ چاہ دیا گیا کنی ہے صحیح بہت میروانی پنجاب تا نوازی ست شکریہ جتے اندر پنجاب تا سانج پہنڈے ہوئے اسی گالنو اگے تو رہے سی اور ایتھے ہینڈ برے کچھ دیا جی کیونکہ اس تو باد دے ہوئے چاپا پر میر سنگ بار سانج پہنڈے ہوئے isi سانج پہنiu شکریہ سانج پہنی